اللہو 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 ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزل له ومن يظلله فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان لا سیدنا ومولانا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الى اللہ توبتا نسوحا عسا ربکم ان يکفر عنكم سیئاتكم ویدخلكم جنات تجری من تحتها الانهار صدق اللہ العظیم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام عن المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پاک اور مقدس اور عظیم گھر میں دین کے باتیں سننے اور سنانے کے لئے جمع فرمایا اللہ رب العزت نے ان مجلسوں میں عظیم تاثیر رکھی ہے اور آج کے دور میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی ہی مجلسے مسلمانوں کی کشتی کو پارک کرنے کے لئے بڑی معصر ہے آپ سب ہی حضرات جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر ایک سراسیم گتاری ہے مسلمان جہاں کہیں بھی آباد ہے بد امنی فسادات کی وجہ سے ان کی زندگی ایک بوجھل ہو چکی ہے اور یہ حالات صرف انہی ملکوں میں نہیں ہیں کہ جہاں مسلمان عقلیت میں ہیں بلکہ وہ ممالک کے جہاں صرف مسلمانوں کی آبادی ہے اور مسلمانوں کی حکومتیں ہیں اور ملک کی باغڑ اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہیں وہاں بھی حالت یہ ہے کہ مسلمان امن اور سکون سے محروم ہیں ہر طرف یہی نظر آ رہا ہے ایسے حالات میں مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس تشویشناک حالت میں ہم کیا کرے کہاں جائے اور کیسے اس سے بچا جائے کیسے اس سے چھٹکارہ حاصل کیا جائے کوئی ملک کی کسی سیاسی پارٹی کی طرف نظر دوڑاتا ہے کہ یہ ہم کو ان حالات سے بچا لے گی اور کبھی کوئی سیاسی کوئی سیاسی رہنما کی طرف نظر دوڑاتا ہے کہ ملک کے اندر ہمارا یہ اچھا رہبر اور اچھا مقتدہ ہے جو ہماری نئیہ پار کرا دے گا اور کبھی مسلمان یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر مسلمان سب کے سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے تو پھر وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکتے ہیں اور ایک جگہ جمع ہو کر ایک اپنا اچھا مستقبل اور اچھا فیوچر تعمیر کر سکتے ہیں غرض افسوسناک بات یہ ہے کہ آج مسلمان دنیا بھی ایک تنکے کے سہارا لینے پر مجبور ہے کہ کسی جگہ مجھ کو سہارا مل جائے لیکن اللہ رب العزت نے جو چیزیں ہماری رہنمائی کے لئے بھیجی تھی جن چیزوں پر عمل کر کے ہم مسائب اور مشکلہ سے بچ سکتے تھے جن تعلیمات کو اپنا کر ہم اپنا اچھا مستقبل تعمیر کر سکتے تھے ان کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی اللہ رب العزت نے دو عظیم سرچشمیں ہم کو عطا فرمائے قرآن اور حدیث کی شکل میں کہ میں نے تم کو یہ سرچشمیں عطا فرمائے تم ان کی طرف نظر دوڑاؤ اور ان کے ذریعے اپنی پیاس بجھاؤ اللہ رب العزت نے قرآن اور احادیث میں ہر قسم کے حالات سے نپٹنے کا طریقہ بتلا دیا غلطی ہماری ہے کہ ہم ان کی طرف نظر نہیں کرتے ان میں غور و فکر نہیں کرتے ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے جس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہیں تو آئیے آج ہم ذرا قرآن اور حدیث سے معلوم کریں کہ ہم کیوں پریشان ہیں ہمارے اوپر ترہ ترہ کی مشکلات کیوں آ رہی ہے اس کے کیا اسباب ہیں اور ہم کیسے بچ سکتے ہیں کیسے ہماری یہ پریشانیاں دور ہو سکتی ہے تو قرآن اور احادیث کے زخیرے میں ہم کو واضح طور پر رہنمائی ملتی ہے کہ تمہارے ان اعمال کی وجہ سے تم پر یہ پریشانیاں آئی تم یہ اعمال نہ کرتے یہ پریشانی نہ آتی لیکن اگر تمہارے اوپر حالات آ ہی رہے ہیں تو پھر تم اپنے اعمال کو چینج کرو ان کو بدلو اور جن چیزوں کے کرنے کا میں حکم دوں ان کو کرو انشاءاللہ تمہاری مشکلات آسانیہ میں تبدیل ہو جائے گی سب سے پہلے ہمیں اپنے ذہن اور دماغ میں اس بات کا استہزار پیدا کرنا چاہیے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے مشکلات کا فیصلہ اللہ کرتے ہیں آسانیہ اللہ رب العزت پہنچاتے ہیں اور یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے یہ ہمارا تقدیر کا عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے اس بات کا یقین رکھنا کہ اچھائی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور برائی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے شر بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جبکہ اس کا یہ یقین نہ ہو جائے کہ جو چیز مجھ کو نہیں پہنچنے والی تھی جو چیز مجھ کو نہیں پہنچی وہ مجھ کو نہیں پہنچنے والی تھی اور جو مجھ کو پہنچ گئی اس کو کوئی ٹاننے والا نہیں تھا جب تک مسلمان اس بات کا اپنے دل میں مضبوط یقین پیدا نہ کر لیں وہ پکا اور مضبوط مسلمان نہیں ہو سکتا اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت تم کو پریشانی پہنچانا چاہے تکلیف دینا چاہے تو اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے اور اگر اللہ رب العزت تم کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تمہارے لئے کسی خیر کا فیصلہ کرنا چاہے تو اللہ رب العزت کے اس فضل کو بھی کوئی ہٹانے والا نہیں ہے اس سے پتا چلا کہ اچھائی کا فیصلہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے اور شر اور مشکلات کا فیصلہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اب ہم قرآن اور حدیث کے اندر نظر ڈالتے ہیں معلوم کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو وہ اسباب تو بتلا دیجئے کہ جن کی وجہ سے آپ ہمارے اوپر مشکلات نازل کرتے ہیں اور اپنی بھلائیوں کو اور اچھائیوں کو روک دیتے ہیں سکون سے ہم محروم ہو جاتے ہیں اور بد آمنی ہمارا نصیبہ بن جاتا ہے اللہ ہم کو یہ بات تو بتلا دیجئے تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بلکل صاف اور واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَصَبَتْ عَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواً كَسِيرٌ کہ اے مسلمانوں تم کو جو بھی مسئبت اور تکلیب پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے برے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو کاتا بھی پہنچا تو اس کو یہ غور کرنا چاہیے کہ میں نے کون سی غلطی کی میں نے کون سا گناہ کیا کون سی نافرمانی کی جس کی وجہ سے یہ تکلیب مجھ کو پہنچ گئی ایک جگہ اللہ رب العزتی رشاد فرماتے ہیں زہر الفساد فی البر والبحری بِمَا قَصَبَتْ عَيْدِ النَّاسِ لِيُزِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَامِلُو کہ خوشکی اور طریقے علاقے میں جو فساد برپا ہوا یہ ان انسانوں کے برے اعمال کی وجہ سے ہوا جب انہوں نے برے اعمال کیے تو ہم بھی ان کو برائی کا مزہ چکھائیں تو اس سے پتا چلا کہ جو مشکلات ہیں مسائب کا ہم کو سامنے ہیں خوف اور بدعمنی ہمارا مقدر بن چکی ہے تو یہ ہمارے برے اعمال ہی کی وجہ سے ہے اگر ہم کو نجات پانی ہے تو اس نجات پانے کا راز بھی ہمارے ہی اعمال کے اندر ہے اگر ہم نجات پانا چاہتے ہیں ہمیں برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا گناہوں سے اپنے آپ کو مکمل طور پر محفوظ کرنا پڑے گا اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے دور کرنا پڑے گا پھر اللہ رب العزت تمام پریشانیوں کو تمام مشکلات کو دور فرما دیں گے اور اس کے لئے ہر ایک انسان کو سوچنا پڑے گا اپنی تربیت کے بارے میں اپنی نسل کے بارے میں غور و فکر کرنا پڑے گا کہ ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچ جائے تاکہ اللہ رب العزت ہمارے لئے خیر کا فیصلہ فرمائے تو پتا چلا کہ برے اعمال یہ مشکلات کو نازل کرنے کے اسباب ہے ہماری پریشانی کے اسباب ہمارے برے اعمال ہیں اب قرآن اور حدیث سے معلوم کرتے چلیں کہ اے اللہ ہم کو یہ بھی بتلا دیجئے کہ جب ہم سے گناہ ہو گیا اور ہم نے ساری زندگی نافرمانیوں میں گزاری اور ہم کو مسئبتوں نے گھیر لیا اے اللہ اب تو ہو گیا جو ہو گیا لیکن اے اللہ اب ہم کیا کریں کہ مشکلات ہم سے دور ہو اور خیر ہمارا مقدر بنیں تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس علاج کے ابھی ہماری رہنمائی فرمائی اللہ نے فرمایا یا ایہا اللہزین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نسوحا آسا ربکم اے یکفر عنکم سیئاتکم اے مسلمانوں جب تم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیا اور اس کے اندر قید نہیں ہے کہ جوانی کے اندر توبہ کر رہا ہے بڑھابے کے اندر توبہ کر رہا ہے چھوٹے گناہ سے توبہ کر رہا ہے بڑے گناہ سے توبہ کر رہا ہے حتیٰ کہ اگر کفر بھی کر لیا شرک بھی کر لیا لیکن اے مسلمانوں جب تم یہ کام کر کے بھی اللہ کے سامنے آوگے اور اللہ رب العزت سے سچی پکی توبہ کروگے یا ایوہ اللہ ایسی سچی اور پکی توبہ کہ دل کے اندر یہ عظم مسمم ہو کہ جو میں نے گناہ کیا اس کو بلکل چھوڑنا ہے ساری زندگی اس کو نہیں کرنا تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں جتنے بھی تم نے گناہ کیے چاہے ان گناہوں کی تعداد انگن ہو لا تعداد وہ تمہارے گناہ ہو لا تعداد تمہاری نافرمانیاں ہو اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے تو پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ سچی پکی توبہ چھوٹے گناہوں سے بھی کرنی ہے بڑے گناہوں سے بھی کرنی ہے ایک جگہ اللہ رب العزت نے اشاد فرمایا فَلَوْ لَاِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَزَرَّعُوا کہ انہوں نے یہ کام کیوں نہ کیا ان لوگوں نے یعنی گناہ کرنے والوں نے یہ کام کیوں نہ کیا کہ جب ان کے اوپر ہماری طرف سے پریشانی آئی ہم نے ان کو پکڑ کی تو انہوں نے یہ کام کیوں نہ کیا کہ وہ ہمارے در پہ آتے اور ہمارے در پہ آکے گریہ اور زاری کرتے مجھ سے معافی مانگتے انہوں نے یہ کیوں نہ کیا اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ کہ انہوں نے اس وجہ سے نہیں کیا کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے پتھروں سے پانی چل جاتا ہے لیکن ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ اللہ کے در پر یہ آنے کے لئے تیار نہیں ہے تو اللہ نے اس آیت میں بھی یہی فرمایا اشارہ فرما دیا کہ اگر مسلمان گناہ کر کے اللہ کے در پہ آتا خدا کی قسم اللہ اس کو معاف فرما دیتا ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُمْ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی اپنے بندوں کو سزا دینے کی اللہ کو کیا ضرورت تھی اپنے بندوں کی پکڑ کرنے کی اللہ رب العزت تو اپنے بندوں پر رحم و کرم کرنے والے ہیں اللہ کو کیا ضرورت تھی لیکن ان کے گناہ اس قابل تھے کہ ان کی پکڑ کی جائے ان کی نافرمانیا اتنی زیادہ تھی کہ ان کو سزا دی جائے لیکن اگر وہ گناہ کر کے بھی اللہ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے توبہ اور استغفار کرتے تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُمْ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جب مسلمان استغفار کو اپنا معمول بنا لے گا تو اللہ رب العزت ان کو عذاب نہیں دے گا پہلا کام توبہ اور دوسرا کام کسرس سے توبہ اور استغفار کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں اور اللہ رب العزت آنے والے عذاب کو بھی روک لیتے ہیں ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنِیبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَعْتِيَكُمْ عذاب سُمَّ لَا تُنسَرُونَ اے لوگو اللہ رب العزت کی طرف خون متوجہ ہو جاؤ وَأَسْلِمُوا لَهُ اور اللہ رب العزت کی خون فرما برداری کرو اپنی گردن اللہ رب العزت کے سامنے جھکا دو اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے یعنی اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا یہ اللہ رب العزت کی نسرت اور مدد کے اترنے کا ذریعہ ہے لیکن جب مسلمان کرتے ہی چلے جاتے ہیں کرتے ہی چلے جاتے ہیں تو پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ اللہ سے مانگنا بھی چاہے اللہ ان کی مدد نہیں فرماتے اس لئے کہ انہوں نے بہت زیادہ گناہ کیے تیسری آیت سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا یہ اللہ رب العزت کی عذاب کو روک دینے والی چیز ہے سب سے پہلا کام توبہ دوسرا کام استغفار اور تیسرا کام اللہ رب العزت کا ذکر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا یہ اللہ رب العزت کے آنے والے عذاب کو روک دیتا ہے حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا بالدعاء اللہ رب العزت نے جو فیصلہ فرما دیا اس کو کوئی چیز تال نہیں سکتی ہاں اگر مسلمان زیادہ سے زیادہ دعاوں کا احتمام کریں گے تو اللہ رب العزت کے فیصلے بدل جائیں گے تو پتا چلا چوتھی چیز جو اللہ کے فیصلوں کو بدل دیتی ہے اللہ اگر اپنا عذاب مسلمانوں کے اوپر نازل کرنا چاہے اللہ اس فیصلوں کو بھی بدل دیتے ہیں کس چیز کی وجہ سے کسرس سے دعا کرنے کی وجہ سے آج ہم نے اللہ سے مانگ نہ چھوڑ دیا اللہ کے سامنے ہاتھ فیلا نہ چھوڑ دیا اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑا نہ چھوڑ دیا جس کی وجہ سے آج ہمیں دنیا کے سامنے رونا اور گڑ گڑا نہ پڑ رہا ہے کسی شاعر نے کہا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گڑا سمجھتا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گڑا سمجھتا تھا ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات کہ جب انسان اللہ کے در پہ آ جاتا ہے پھر کسی کی خسامد کرنے کی اور کسی کے سامنے جھکنے کی کسی کے ہاتھوں بکنے کی انسان کسی کے ہاتھوں بکنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو چوتھی چیز کسرت دعا انسان اللہ رب العزت سے خوب زیادہ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کے سامنے دعاوں کا احتمام کرے آخری حدیث جو ہم سب کی آگ کھول دینے کے لئے کافی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی جانے والی ہے جس سے بالکل واضح طور پر یہ پتا چلتا ہے کہ جو بادشاہ ہم پر مسلط ہیں جو ظالم ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے اور ہم کو تباہ و برباد کرنے کی سوچ رہے ہیں ہم کو ہر طرح کی پریشانیہ پہنچانے کے وہ دھر پہ ہے اس کی کیا وجہ ہے چنانچہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں میں بادشاہوں کا مالک ہوں اور تمام بادشاہوں کے دل میری مٹھی میں ہے تمام بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہیں میرے بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں تو میں بادشاہوں کے دل ان کے اوپر رحمت اور مہربانی کے لئے پھیر دیتا ہوں کہ پھر وہ اپنے رعایہ پر مہربانی کرتے ہیں شفقت کرتے ہیں ان کے حقوق ادا کرتے ہیں اچھے عمال کی وجہ سے اور جب میری نافرمانی کرتے ہیں کھل لم کھلا میری نافرمانی کھل لم کھلا میرے حکم کو توڑتے ہیں مجھ سے بغاوت کرتے ہیں جن چیزوں کو میں نے حلال کیا ان کی پابندی نہیں کرتے جن کا میں نے حکم دیا ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور جن کے کرنے سے میں نے روکا ان کو کرتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دل ان پر غصہ اور انتقام کے لئے پھیر دیتا ہوں جس سے وہ ان کو سخت عذاب اور تکالی پہنچانے لگتے ہیں اس لئے تم بادشاہوں کے لئے بددعا دینے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو اور میری طرح متوجہ ہو جاؤ کیوں بادشاہوں کے لئے بددعا کر رہے ہو وہ ایسا ہے وہ ایسا اس نے ایسے فیصلے ہمارے لئے جاری کر دیئے وہ ہم کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے وہ ہم کو ملک سے نکاننا چاہتا ہے وہ ہم کو اس ملک میں دیکھ کر راضی نہیں ہیں کیوں بددعا کرتے ہیں ان کے لئے اللہ فرماتے ہیں کہ اے بندوں ایسے حالات میں تم ان کے لئے بددعا نہ کرو تم ان کو تانے نہ دو تم ان کو مت کوسو بلکہ اس حالت میں تم میری طرح متوجہ ہو جاؤ جب تم میری طرح متوجہ ہوگے چونکہ ان کے دل میرے قبضے میں ہیں پھر میں ان کے دل میں تمہارے لئے رحمت ڈال دوں گا کھلی آنکھیں پتا چلا کہ جو سب تکلیفیں آ رہی ہیں پریشانی آ رہی ہیں اور ظالم باد سے ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں وہ سب ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارے کالے کرتوتوں کی وجہ سے ہے اس لئے میرے بھائیوں ہم سب اہد کریں کہ ایک ایک گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے پکہ اہد کریں پکہ اہد کریں مضبوط اہد کریں دل کے اندر ندامت پیدا ہو افسوس پیدا ہو کہ ہم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے باوجود کیسی زلت کا سامنا ہم کرنے پر مجبور ہے اپنی اہمیت کو سمجھے سوچے کہ ہم کو اللہ رب العزت نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا تھا سوچے کہ اللہ رب العزت نے تو ہم کو دنیا میں حکومت پیدا کرنے کے لئے حکومت کرنے کے لئے پیدا کیا تھا آج ہماری کیا حالت ہو گئی اس لئے صرف گردن ہلانے سے اور ایک مرتبہ انشاءاللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ ہمیں سچی پکی توبہ کرنی پڑے گی اور اللہ رب العزت کا ہر ہر حکوم اپنی زندگیوں کے اندر داخل کرنا پڑے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا پڑے گا تو ایک مرتبہ پھر سن لیں ان چند کاموں کا ان چند باتوں کا احتمام کر لیں نمبر ایک اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں نمبر دو استغفار کی کسرت کریں نمبر تین زیادہ سے زیادہ دعاوں کا احتمام کریں نمبر چار اللہ رب العزت کا کسرت سے ذکر کریں اللہ رب العزت کی طرح متوجہ ہو جائیں اور علماء کرام نے بہت سے اعمال اور ارشاد فرمائے ہیں کہ ایسے حالات میں مسلمانوں کو یہ کام بھی کرنے چاہیے ان کاموں کے علاوہ یہ بھی کریں کہ فرض نمازوں کے احتمام کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کی بھی پابندی کریں اسراک ہے اوابین ہے تحجد ہے ان کی بھی پابندی کریں اور ان حالات میں اس دعا کا بھی احتمام کریں کہ جو دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر جا کر مانگی تھی آپ اندازہ لگائے کتنی بڑی پریشانی تھی سمندر کے اندر مچھلی ہے اور مچھلی کے اندر مچھلی اور اس کے اندھیرے کے اندر آپ زندگی گزارنے پر مجبور ہے ایسے سخت اور کٹھن حالت میں آپ نے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین اس دعا کا احتمام کیا اللہ رب العزت نے ان کو نجات دے دی تو لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین اس دعا کا بھی احتمام کریں اور آخر میں جتنی اللہ رب العزت وسعات دیں صدقہ اور خیرات اللہ کے راستے میں نکالتے رہے اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنا بلاوں کو ٹال دیتا ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سبھی حضرات ان باتوں پر عمل کریں گے اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائیں گے اللہ کی نافرمانیوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھا لیں گے وَآخِرُ دَعْوَانَا قَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ